یا قیشف القرب انواجل حسین اکشف قرب کر بالمومنین بحقی اخیق الحسین یاب الفضل العباس ناد علین مظہر الاجائب تجد وون اللہ کافی النوائب کلو حمین وغمین سینجلی بے علین بے علین بے علین بے علی اللہ حمینی اصالوکا بحقی ماسو مافیزہ صلوات اللہ علیہ آسن فی ازائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بحق ظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ بن مسر رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ یا اکیلت القریش یا ملکت الشام یا ام المصہب یا مرہومت المسرد سیدہ زینب بنت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ حسین بحقی ماسو ماکم صلوات اللہ علیہ آدھرکنی ادھرکنی فی سبیل اللہ دعا ہے تمام مومنین دا اس مقدس مقام تے ٹورایا علماء و ذاکرین دا خطاب میں حقیر دیگہ دا گری بانی آن دی پر خلوص صفے ماتم بی چھائی سخی حسین بادشاہ اپنی بہرگاچ قبول و منظور فرما جڑے بیمار نے مالک کی قینات سے تکامل آجل آتا فرماویں جڑے بیولاد نے مالک کی قینات زندگی علی بیٹے آتا فرماویں واسطہ مولا امام موسیٰ قاظم بادشاہ دے چودہ سال رکودہ مالک کی قینات بانی مجلس نو مولا رضا بادشاہ دے خزانے چورس کے کسی رتا فرماویں اس وقت تک کسی ازادار نو موت نہ ہوئے جس وقت تک اس مقام دے زیارت نہ کر لوئے جتے ستر قدم تے بہین سر تے قرآن رکھ کیا دی رہی نامار میرا تصابیر آئے باہر میں عقادہ جلد جلد ظہور ہوئے مل کے سلوات پڑھ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ کافی دامن وقت چتنے گنجائش نہیں جو زیادہ پڑھے آجاوے ایک سطر مالکان دی فضیلت دی دو یا ڈائی میٹ دی اس دے بعد ایک سطر سائیان دے دکھان دی آکے توڑے کدو مل کے سلوات پڑھ اللہ احمد محمود مبشر نظیر یاسین مضمل مدسر توہا محمد غور ہے میرے پاس سے سرکار محمد مصطفی فتح مکہ مکہ دے وچ سرکار محمد مصطفی دی سواری صحابہ دے جھرمتیچ مکہ داخل ہوئی قرآن جنت تسبیح و تقدیس پیاں کر دیا ہن فرشت تواف پہ کر دے ہن زین بیدار کرے سرکار محمد مصطفی دی سواری دی لگام او سہستی دے ہاتھے چاہی جس سہستی دی داڑی اچ ڈیلیز محمد مصطفی دی مٹی انج پہ چمک دی ہے جمیں ارشت ستارے چمک دے دی کیا بات ہے کیا بات ہے توڑے سنن دی جڑے بول دے پہوش اللہ توڑے ہاتھ مولا رضا بات شادی زاری تی عمر سرکار محمد مصطفی دی نلترہ قبیل مجود بنو تمیم بنو سلیم اور بنو غفار سرکار محمد مصطفی دی لشکر مکہ داخل ہویا زین بیدار کرے توجہ میرے پاسے کرے سرکار محمد مصطفی دی نبو عطل قدم مکہ داخل ہویا زین بیدار کرے یا میں ان جا کھاں اس محمد مصطفی دی قدم مکہ داخل ہوئے جس نے اپنی انگوشت شہادت دی پوشت دی اگوے ناخند اشارت نال چاند دو ٹکڑے کی تے زین بیدار کرے سرکار محمد مصطفی دی نالترہ قبیل مجود سرکار محمد مصطفی دی ایک سپاہی ہے اس علاقے آلے ہوں سرکار محمد مصطفی دی سپاہی ہے ہر دروازے تھے جا کے ہر چوک جا کے سرکار محمد مصطفی دی نات پہ پڑھ دائے ایک بندہ ٹردہ ٹردہ قریب ہے زین بیدار کرے کرو سوال سپاہی کیڑا ہے اے بندہ کون ہے اے او بندہ ہے جڑا اللہ دی کہنات اچھ وحد سچ ہے جنہوں ابو زارہ دے نا ایک بندہ ٹردہ ٹردہ سرکار ابو زارہ دے کو لائے او سا کیا جس محمد مصطفی نو مکیج لے کے ہیں جس ہستی نو لے کے ہیں اس ہستی دا تعرف تکراو ہستی ہے کون سرکار ابو زارہ دے پاسے ڈیکیاں ان کے یاد راک جڑا مکے چاہے او سادقے امینے طیبے طاہرے آمدے محمودے مبشرے نظیرے یاسینے مضملے مدسرے توہا ہے علف تو اینا تو اے نکل کوسرے بے تو بشیرہ ون نظیرہ ہے تے تو تل کر رسول و فضل نباز نبازے سے تو سمہ و رسنل کتابہ ہے جن تو جاہی دو فی سبیل ہی ہے اے تو حول اللہ لارو جنہ من آیتنا ہے خے تو خاتم النبیین ہے سین تو سراجہ ون منیرہ ہے شین تو شاہد انبشر ون نظیرہ ہے سوا تو سراجہ مستقیم ہے اس بندے نال گالے جس بندے دا ایمان ایک وابیوم نے ہی بے روزے کل ورا اس بندے نال میری گالے جڑا بندہ سمجھ دے کہ رزق نجف اشرف تو ہندے اے بندہ سرکار ابو زارد پاسے دیکھ کہ اندھے اتنیا طریفہ پہ کرنا ہے داستہ صحیح اس ہستی ہے چاہے اب کوئی نہیں توجہ کریں توجہ کریں نات اوپیا پڑھنا جڑی سرکار محمد مصطفیٰ دی خود خالق کی کائنات نے پڑھی ہے جدو انہیں آنکھیں کے داستہ سی جیدے تار اوپیا کرنے اس ہستی ہے چاہے اب کوئی نہیں اتنی گل کرنی سرکار ابو زارد چہرے تے جلال آیا سرکار ابو زارد آنکھ کے چک پاک یہاں دے کہ حیاء کر آسمان تے اللہ بے اے بے زمین تے محمد بے اے بے سرکار محمد مصطفیٰ مکہ بے چائے سرکار محمد مصطفیٰ دے قدم مکہ چونے ان پورے مکہ نے سرکار محمد مصطفیٰ دے قدمت بوسہ دے کہ اسلام قبول کیتا سرکار محمد مصطفیٰ مکہ فتح کر کے آخری گال خان کعب تشریف لے سرکار محمد مصطفیٰ خان کعب چائے نماز دا ٹیم ہویا سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے معزن بلال نواکہ بلال اٹھ کے ازان پڑ غور ہے میرے پاس سے ذہن میرے پاس سے رکھے ڈاکٹر دستین بجڑا بندہ اپنے کارنی چھو سنڑوے زبانی چھو بولوی لندہ یقیناً میری گل توڑے کنہ تے پہنڈی بھئی مہربانی کرے آخری گلے سرکار محمد مصطفیٰ بلال نواکہ بلال اٹھ کے ازان پڑ سرکار بلال دیکھ کے اندھن کے مالک نساتہ سہی میں کڑے مقام تے کھلو کے ازان دے وہاں سرکار فرمایا آج ہے میری خوشی دا موقع اور افضل مقام ہے کعب دچھات بلال کعب دچھاتے کھلو کے ازان دے سرکار بلال کعب دچھاتے ہیں پریشان ہوگے سرکار محمد مصطفیٰ پوچھا کہ بلال پریشان بلال دیکھ کے اندھن کے مولا میں مدینہ چھلو کے ازان دے وہاں تھوڑا حکم ہوں دے کعب دچھاتے مولا دچھاتے مولا دچھاتے سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ بلال منو قسم اس خالق دی جی دے قبضہ و قدرت جو میں محمد دی جانے بلال پورے مجمع تدید کر جتھے میرا برا علی نظر اندھی یو دے مو کر کے ازان دے دس محرم دی دی گئر اسے علی دے پتر دے کفن کوئی نہیں دی دی چادر کوئی نہیں بس جتنا فضائل پڑھ لو یہ جتنا خوش ہو لو یہ اور راضی ہو دو ہون دی یہ جڑی پہاڑاں تے جنگلان دا سفر کر کے پردے دے اندر ہوائی بیٹھے اور راضی ہو دو ہون دی یہ جدو او دے بھرا آدھا دکھان دا کو وینڈ کرئیے اس رومن دا پتہ کبرچ لکسی جدو آزادار دنیا دو ٹر دے نا آدھا رات دے ٹیم کبرچ فرشتے آن دن ایک ست ریچہ کر لیوں جدو فرشتے سوال کر دن اے کٹے سر لیلاش اٹھ دیئے جدے چو آواز آن دیئے پیار نل سوال کر دنیا چا میری بھین دے بھرکے دے وینڈ کر کے روندارے میں بسم اللہ کرا ہائے کر کے رومن اللہ ماہ حسین دی راضی ہوئی چیلم دے آیامن اللہ جانے دھی علی دی کیڑی منزل تے تشریف گھنائے میں بسم اللہ کرا جوانم آتمیوں صاحب تُو زیادہ تُسا آزاداری کیتی ہے دس محرم نو دس محرم تُسا زنجیر زنی کیتی ہے کل چیلم ہمیں کل وقت تُسی زنجیر زنی کر سو ممبر دی قسمیں جدو تُسی زنجیر زنی کر کے ازاداری کر کے گھر جان دے انہا توڑیاں بہنہ بڑے پیار دینا توڑے زخم صاف کر دیان نہیں نہیں تو امیر بان کے سطر سنئے بابا جی توڑیاں بہنہ بڑے پیار دینا توڑے زخم صاف کر دیان اصان روندے اس واسطے ہیں جنہ سجاد دے زخم صاف کرنے ہیں انہا دے ہاتھ ردھے ہو جائے میں بسم اللہ کرا ہار منزل تے آکھیا میرے ہاتھ کھلے ہو میرا میں تیرے زخم صاف کر رہا شرائش صاحب کی بلا ڈی گرڑے بھیراک اٹھا سا مغرب دی ازان ہوئی تے لٹ پہ گئی فجر دی نماز پڑھ کے اجے مسلط بیٹھی آئی یا زیورانی گھٹھائی ایمیں میری سینڈ دی آواز آن دیئے کیکو پواما رباب نو پواما یا لیلہ نو پواما یا فروا نو پواما یا دو ہاتھ براما دوے نواز آن دیئے میکو پواما میں جو تیری کنیز آن میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا زیورا اوکھے تے سوکھے علی دیاں نوہا تے دھییاں پائے یا دروازے تے محمل آگے بھولے آنیم جملہ با موقھ ہے میں سوچ دا پہ ہمیں پڑھ ساں کیوئی تے تسی سن سوکھوں زیہن اچسو اکوری کربلا گھن جا سوچ تا سی دروازے تا اوتھے ان دن جتے گھر مجود ہوں میں مخیمے تا اوہان جڑے سڑ گئے بے پلانے اٹھا کے بے گئے علی دی دینے سجے بھی ڈٹھا ہے کھبے بھی ڈٹھا ہے اے اس علاقے آلیاں بھر جائیاں دے ننگے سر ڈٹھے ہیں میری سین رج رنے کہیں وے لے سجے ڈین دے ہیں کہیں وے لے کھبے ڈین دے ہیں نیرے الکمہ دے پس موں کر کے حق المار کے اندھنا اباس میں کو سوار کرا ماناڑا کوئی نہیں اتنی گل کرنیے شہیدے وفا دی لاش کئی کی گا زمین تو چیتی آواز آن دی یہ ولایات تکوینی آن دی مالکیں شبانی شریعت دی 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 ہیں پوری کائنات تیرے دروازے دی کنیزے جے حکم دے میں میری لاش ٹر دی آوے میں بسم اللہ کران آوکھا تے با میں سوکھا بھر جائیں انو سوار کرایا دو مستوراں باقی رہ گئیاں ایک شام دی ملکہ تے ایک حبش دی ملکہ یہ میں میری سین فضہ صلوات اللہ علیہہ کریب آکے اندھ نے دھی علی دی آکھے تے میں تے کو سوار کرا کے تیرے اٹھ دی مہار ناپ کے تیرے ناڑ پیدل ٹران اتنی گل کرنی ہے ہی میری سین دی آواز آن دی اما نانا محمد تو اکو دھی آن دا اما تو اکو بھینا دی اما تو میری ماں دی جاتے ہیں میں تے کو کمیں قدب پیدل ٹران اتنی گل کرنی ہے ہی میری سین جڑوے لگل کی تی یہ جناب فضہ صلوات اللہ علیہہ علی دی دھی دا حکم حکم خدا سامن کے بے پلانے اٹھتے سوار رہن میری سین کہیں ولے سجے ڈین دین کہیں ولے کھبے ڈین دین تے رو رو کیان دین آئے ہو میری غربہ جناب فضہ صلوات اللہ علیہہ بے پلانے اٹھتے کانتے ٹکر مار کے رننے آسمان دے پاس موکار کیا دیں میری اللہ بے پرواج ہوئے جس بی بی نو سوار کرا وانا واسطے ہاش میں یہاں دیا کتا رہا ہوں دیا ہاں میں بسم اللہ کرا مولا سجاد نظر پر یہ بس وینڈ پر کرنا مولا سجاد جو ٹرین نہ تے ارادہ کی تیفو پھنو سوار کرا وہاں جوانہ ماتمیوں جو میرے مولا سجاد نے گردن اچھی کی تھی ہے نا مولا با کر دی آواز آن دی یہ بابا گردن دھکی کر میریاں تلیاں زمین تو پٹیج گئیاں نہ میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بابا ساتھ ناتے کے قرآن دیا آیات کبرا انجے نازل ہوئیاں جو میں قرآن چاہتے تطہیر نازل ہوئیے بس وینڈ پر کرنا یا میں انجا کھاں علی دیا دیا ازان روح اتا کرن واسطے علی دی دی پندرہ بانگا بابا ساتھ سنیا میں بسم اللہ کرا میرے پڑھنا سوکے توڑا سننا سوکے کرو سوال پندرہ بانگا کیوں سنیاں کہیں ویلے کمینے دا حکم آوے آ اجے تک بارو کھلا رو اجے شراب پیمو نڑے نہیں آئے کہیں ویلے حکم آوے آ اجے بارو کھلا رو اجے بازار نہیں سجے کہیں ویلے حکم آوے آ اجے بارو کھلا رو اجے نکال نکلن کرنڑے نہیں آئے اللہ جانے کیوں جی سطر سن کے آئے کریسو کہیں ویلے حکم آوے آ اجے تک بارو کھلا رو بازارچ داخلوں مردہ جو راشت نظر پہ یہ میری سیندی آواز اندی ہے سجاد اس کمینے نواق میرے بھرادی سانگ اگا گھن جاوے متا میرا پردہ بچ پوے جوڑے میرے مالک نگل کی تی کمینہ دیکھ اندھے سجاد جا ففی نواق ہون شہزادی نہیں ساڑی کہ دینے میں بسم اللہ کران بس لمبہ نہ ہوں اور وین کران یزید دی زوجے جیدہ نائے ہندہ انو پتہ لگے بازارچ کہ دیا ان کنیز دے پس دیکھ اندھی ہے جلدی کر بازارچ جا کے پتہ کر کیا کونڈ کہ دی ہیں انتے کی تھو دے وسطین اتنی گل کرنی کنیز کافی دیر دے بعد بازار تو واپس ولیے ہندہ دیکھ اندھی دسات دسات دی سید دیر کیوں لائیے دیکھ اندھی یہ مالکن بازارچ ای ہو جے کہ دی آئیں جنہ ہر کین روا ہے جیڑے والے اتنی گل کی تی ہے انجے ہندہ دیکھ اندھی یہ کوئی نشانی دسا دیکھ اندھی یہ مالکن دنیا پانی روندی یہ اور رات روند ہے اتنی گل کرنی انجے ہندہ دیکھ اندھی یہ کوئی اور نشانی دیکھ اندھی یہ ای ہو جہا کافلہ ہے جیدے کافلے دیوچ مارد تھوڑیں تے مستوراں ڈھیریں ای ہو میرا اللہ جتنے اتنی گل کی تی ہے اندھا دیکھ اندھی یہ کوئی اور نشانی دیکھ اندھی یہ مالکن تے کوکی دساں ایک ایک رسیے تے ستارہ ستارہ گردنا ہے جدو وڈیاں ٹردیاں نگیاں جھن جھن پاندیاں ایک چار سال دی کہہ دینے جدے کنہ جتازہ خونے رکھ ساراں تے نیلے کالے داگین پیر زخمیے ساں انجے دیکھ اندھی یہ کوئی اور نشانی دیکھ اندھی یہ مالکن میں قرآن سن دی رہیاں جدو قرآن دا نام ہے نا اندھا دیکھ اندھی یہ تے قرآن سنی میرے نار مدینے چلے میں تنو اپنے پیران کل قرآن سنے ساں کنیز دیکھ اندھی یہ مالکن تیرے پیر مسجد جبے کے پڑھ دے حسن مسجد بے کے پڑھ دے حسن میرے نارا جس کاری دا قرآن میں سن گیا یا نا اندھا دھاڑ نار کوئی نہیں تے سار نو کے نیزہ تے قرآن اندھا پڑھ دے جہن دی بے نگا واد کے اندھی یہ پڑھ قرآن مطا میرا پردہ بچ پوے میں بسم اللہ کرام ہے بس ہوگی میرے حسری عبادت ایمیں ہندہ جلدی دے نال نوکر نوکھ ہے جا یزید نوکھ پردے بناوے میں قیدیاں نو ملنا ہے میں مرون جائے جملے میں نا پڑھا جڑی کنیزہ یو دے واسطے پردے بنن لگ پے کہنا دے وارسندیاں دھییاں دیواراں دے نال متھیلا کے چپ کر کے بیٹھی آنا سہبے مرکات علیکان نے لکھے کہ ایدو ہندہ کرسی چاہیے کنیزہ دے جھڑماتے ٹور پہیے جی میں جو آلیہ سینڈ دے نظر پہیے نا مرون جائے جڑی میرے گھر دے برطن دھون دی رہیے میں بسم اللہ کرائیں دا کرسی چاہیے تے آکے کریب ہے گئیے موڈیلا کیاں دیئے بی بی بے آئیے بلا دے آن تننا او سارا او کے دن بی بی تیرا اصل وطن کےڑے میری سینڈ دی آواز آن دیئے میں بلا دل مدینہ اجے مدینے دی نون نائی مکیسا کرسی دا کرسی تو مٹی تے جھڑ پہیے میری سینڈ دی آواز آن دیئے منتلا مٹی تے نابو تو مٹی تے بانائے میرا چالیاں ویڈیاں چاہیے ہکو رہ گیا ہے اونا میرے پتر دی کانڈ تے زربان بارنیاں نا اتنی گل کرنیاں ہی اندہ دے کیاں دیئے بی بی میری تیرے تو وڈی مجبوری ہے جس مدینے دنا چاہیے میں او سے مدینے جھ قرآن پڑ دی رہیاں جہ دے کو قرآن پڑ دی رہیاں او دے گھر دے برطن دھون دی رہیاں او دے گھارے جبو آریاں دین دی رہیاں میں جے کرسی تے بماتا ما شائی بڑھنیاں توڑے تیری کہے چھڑ سی وند متن تے ویسے جا کے ڈسے جنی دیر بیٹھی رہیے مٹی تے بیٹھی رہیے میں مر بن جا جملہ میلہ پڑا ہندہ دے کیاں دی بی بی جس مدینے دنا چاہیے مدینہ وڈا سرا شہرے ایڈ سا مالا کیڑی میری سین دی آواز آن دی بنو حاشم جیڑے ویلے بنو حاشم دا نام ہے ہندہ دے کیاں دی بی بی تو تا میری سین دی گواڈنے میرے چاند سوالان دا جواب دے میری سین دی آواز آن دی پوچھ کےڑے سوال پوچھ دیئے ہندہ دے کیاں دی بی بی میرا پہلا پہلا سوال آتار فینہ علی ابن ابی تالے بی ڈسا میرے مولا علی نو جان دیئے یا کوئی نا میری سین دی آواز آن دی جو میں جان دی آن جو کوئی نہیں جان دا انجہ دے کیاں دی بی بی میرا اگلا سوال آتار فینہ حسین ابن علی میری سین دی آواز آن دی جو میں جان دی آن جو کوئی نہیں جان دا انجہ دے کیاں دی بی بی میرا آخری سوال مینا تلا میں دا جواب آہستہ دے میں او جوانہ مات میوں میں مار ونجا جملہ میں نا پڑا ریڑوے لے آکے میرا آخری سوال ہندہ سجے ویڈے دیئے کھبے ویڈے دیئے کنیز دے پاس دے کیاں دیا جلدی کار بزاری چھپتہ کارا جے کوئی غیر مارم سندا نا پیا ہوئے ہندہ دے کیا دیئے بی بی میرے قریبا ہندہ کان دے نال مولائے تے دے کیاں دیئے بی بی ایڈ ساتار فینہ زینب بنت علی جوانہ مات میوں جڑے بی لے زینب دنا میں میری سینڈ رج رنے نا رو رو کیا دے ناروا پی چاڑ ہندہ میں زینب ہاں تے او تے سانگ دے ویر شبیر بی سانگ تے پتہ